بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سے لائم ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی جامن کھا رکھا ہوں جامن نہیں ہے جی سوری یہ جامن بول رہا ہوں یاد جامن جیسا ہی ہے زیتون ہے اچھا آپ بھائیو کو اس لیے دکھایا کہ جب سعودی ریبی میں میں پہلی دفعہ آیا تھا میں نے پہلی دفعہ جب اس کو کھایا تھا تو میں سوچ رہا تھا میں نے اس کا اپنی دفعہ میں بہت سوچا ہوا تھا کہ یاد کوئی میٹھی چیز ہوگی بہت ذائقے مند ہوگی جب میں نے اس کا ٹیسٹ چکھا ہے تو میں نے باہر نکال دیا میں نے بولا یہ کیا بکواز ہے تو اب بھی اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے لیکن اس کا ذائقہ ذوکا تو ہے نہیں ہے جو میرے بھائی سعودی ریبی میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا جس کے مطلق ان لوگوں نے تک کھایا ہوگا ابھی تک بھائی اور لیکن ابھی بھائی اس کا ذائقہ ہمیں تو اچھا لگتا ہے بات کہہ لیتے ہیں نیوز کے اوپر مکالم کورما سے نیوز ہے چار یمنی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یمنی افراد بھائی چار میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں سعودی ریبی میں اکثر میرے پاکستانی یا انڈین بھائی کوئی ایسی حرکت نہ کریں بھائی سعودی ریبی میں رہتے ہوئے کیونکہ سعودی ریبی میں بھائی ابھی بہت زیادہ سکتی چل رہی ہے تمام طرح معاملات کو لے کر ایسی بات نہیں ہے ایک ٹریفک یا کچھ اکاموں وغیرہوں کے مطلق ہر چیز کے اوپر بھائی بہت سکتی ہے یہ چار بندے چار یمنی افراد بھائی ایک گھر مکالمکرما کے ایک گھر سے ان لوگوں نے چوری کی ہے جی میرے بھائی یعنی کہ کہیں کسی کو کوئی بھی چیز پڑھی ہوئی ہے بھائی گھر کے باہر کیوں نہیں پڑھی ہوئی ہے تو اسے مت اٹھائیے گا آپ کو بتا تو منڈے ٹیل ان چار افراد نے اصلے کے زور پر اس گھر میں ڈکیٹی کی ہے چوری کی ہے اور جو زیورات قیمتی چیزیں اور ان کے پاس جو نگدی رقم تھی وہ لوٹی ہے اس کی ملکیت تین لاکھ سعودی ریال بنتی ہے جی میرے بھائی اور اس کے کچھ دن بعد ہی ان کو چاروں کو گرفتار کر لیا گیا ان کا پورا گروہ یعنی کہ گرفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس سے وہ تمام طرح ملکیت والی چیزیں بھی برامدی یعنی کہ تین لاکھ ریال کی بنتی تھی لیکن ان کے پاس سے اتنی تو برامد نہیں ہوئی ہے کچھ آپ کو پتا ہے یہ بیٹ چکے تھے یا کھا چکے تھے یا کسی کو دے چکے تھے لیکن ان کو پکڑ لیا گیا ابھی ان سے یہ پیسے بھی مصول کیے جائیں گے پورے تین لاکھ سعودی ریال اور اس کے علاوہ ان کو اچھا خاصہ فائن اور اچھی خاصی لمبے عرصے کے لیے یعنی جیل ہوگی اور اس کے بعد ان کو تاہیات کے لیے سعودی ریبیا میں بین کیا جائے گا تو پاکستانی انڈین بھائی میرے یہاں پر بھائی کسی کے اگر باہر گھر کے باہر کوئی کیبل بغیرہ یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے وہ مت اٹھائیں واشنگ مشین کی کیوں نہیں پڑی ہوئی ہے کسی کے گھار کے باہر خراب اس کو مت اٹھائیں بھائی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر آپ کو پتہ ہے یہ اگر آپ کے اوپر وہ سعودی نہ کوئی کسی کسی کا مسئلہ یا کوئی بات کرنی مرور پر والے کو تو بھائی آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی